سندھ کے پندرہ ازلا میں انسٹھ بلدیاتی نشستوں پر ری پولنگ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی نے پھر میدان مار لیا شیرمن اور وائز شیرمن کی سولہ میں سے دس نشستوں پر پیپلز پارٹی تین پر آزاد امیدوار اور دو نشستوں پر جی آئی ٹی جبکہ ایک پر تحریک انصاف نکامیہ بھی حاصل کی ڈیفٹی کاؤنسل کی سات نشستوں پر پیپلز پارٹی دو پر جی ڈی اے اور دو نشست پر آزاد امیدوار کامیہ جوڈیجل کامپلیکس میں توڑ پور سمیت پانچ مقدمات عمران خان عبوری زمانت کے لیے آج استعماباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے آئی جی استعماباد کی زیر ستارت پولیس افسران کا اجلاس عمران خان کی پیشی پر سیکیورٹی پلان تشکیل دے دیا گیا صرف پتالے کا افراد کو ادارتی آہاتے میں داخلے کی اجازت ہوگی پولیس نے گرفتاریوں کا پلان بنا لیا اٹھارہ مارچ کو توڑ پھوڑ میں ملوث کارکنوں کو گرفتار کیا جائے گا تمام افسروں کو ٹاسک سوب دیا گیا استعماباد میں ہنگام آرائی کا کیس سی ٹی ڈی استعماباد نے عمران خان سمیت پی ٹی آئے کے سترہ رہنماؤں کو طلبی کا نوٹس جاری کر دیا مراد سعید عامر قیانی علی امین ڈنڈا پورش عبلی فراز عصد عمر فروخ عبیب حماد عظر اور عصد قیسر کے نام شامل شامل تفریشتہ ہونے پر قانونی کاروائی کی جائے گی عمران خان کے بھانجے حسان نیازی کے خلاف کراچی میں بھی مقدمہ درج مقدمہ جمشت کوٹر تھانے میں حسان نیازی اور دیگر ملجوان کے خلاف درج کیا گیا سوشل میڈیا پر ویڈیو میں عوام کو ملکی دفاعی داروں کے خلاف بغاوت پر اپسانے کا الزام پوری سیاست ہے پی ٹی آئے کی وہ اس چیز پر بیس کرتی ہے کہ کون سی تقرری کب ہو رہی ہے انہوں نے جیڈیشل اسٹیبلشمنٹ ڈھونڈ لی ہے جس کے اوپر یہ تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جب بھی وہ عدالت میں جاتا ہے اس کو تھوک کے حساب سے زمانت ملتی ہے ہم لوگ الیکشن سے نہیں ڈرتے الیکشن کے علاوہ پاکستان کا کوئی حل نہیں ہے ہر پانچ سال کے بعد الیکشن ہونے چاہیے اسٹیبلشمنٹ میں عمران خان کے سہولت کار چلے گئے اب یہ عدلیہ پر تقیہ کیے بیٹھا ہے ان کی سیاست تقرریوں کے گرد گھومتی ہے پیش بھی نہیں ہوتے عدالتوں پر حملے کیے پھر بھی تھوک کے حساب سے زمانتیں مل رہی ہیں کون ہے جو اس سے مچا رہا ہے پہلی بار پتا چلا کے بیگمات کے کہنے پر بھی فیستے ہوتے ہیں باجوہ نے عمران خان کو ملک کے لیے خطرناک قرار دیا ہم الیکشن سے فرار نہیں چاہتے لیکن الیکشن ایک ساتھ ہونے چاہیے آپ کا خط صدارت کے آئینی منصف کا آئینہ دار نہیں یہ اکتر فقط پی ٹی آئی کی پریس ریلیز دکھائی دیتا ہے انتظامی اختیار کے استعمال میں وزیر آزم صدر سے مشورے کپابند نہیں وزیر آزم کا صدر ملکت کو جوابی خط لکھا آپ نے یہ سب عمران خان کے انا اور تکبر کی تسکین کے لیے کیا آپ نے جواہتی وابستگی کے باعث قانون نافذ کرنے والے داروں پر حملے نظر انداز کیے ایک بار بھی عمران خان کے عدالت حکم ادولیہ اور تعمیل کرانے والوں پر حملوں کی مذہبت نہیں کی دس نکاتی ایجنڈا اس پہ دس چپیڑے پڑھنی چاہیے عمران خان الیکشن نہیں سیلیکشن چاہتے ہیں اب وہ سیلیکٹ یا الیکٹ ہو کر نہیں آ سکتے لہور کے عوام نے تحریک انصاف کو مسترد کر دیا وفاقی وزیر اطلاع مریم اور انجیب کہتی ہے عمران خان کے سائفر، لانگ مارچ، جیل بھرو تحریک، عدالتوں پر حملے اور دھمکیوں کے تماشے انجام کو پہنچ چکے اپنی فوراں فرنڈی کا جواب دے دے تو منی لانڈرنگ خود قابو میں آ جائے گی عاصف زرداری طبیعت میں بہترین کے بعد دبائی کے اسپتال سے گھر منتقل ہو گئے سابق صدر دوز ایکس اسپتال میں تھیر علاج تھے شیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے اپنے والد کی آیادت کی کراچی کے ملدیاتی انتخابات میں 35 میں سے 40 یونین کمیٹیوں میں جاری وورڈ بھکتائے گئے 66 یوسیز میں 29 تبدیل کیے گئے سراد اللکہ چیپ نسٹس کو اس خود نوٹس کے لیے خط لکھا ملدیاتی انتخابات سے قبل ہی جیالہ میر آنے کا کہا جا رہا تھا سیاسی وابستگی کی بنیاد پر انتخابی عملے کی تائیداتی کی گئی آروز نے جانب داری کا مظاہرہ کیا وزیر آزم کا ملتان میں مفت آٹا ڈسٹریبیوشن پوائنٹ کا دورہ شہریوں کے مسائل سنے خصوصی افراد سے بھی ملاقات کی وزیر آزم نے بہتر انتظامات پر ملتان انتظامیہ کی تعریف کی شہباز شرک میں بہاولپور میں بھی مفت آٹا کی تقسیم کے سٹالز کا جائزہ لیا لوگوں میں خود آٹا تقسیم کیا مزورگ اور خواتین کو ترجیح بنیادوں پر آٹا فرہم کرنے کا حکم نہور کے تھانا اسلامپورہ کے حدود میں پولیس تشدد سے مزورگ شہری کی ہلاکت لہائقین کے اتجاز پر چار پولیس اہلکاروں کے خلاف قتل کا مقدمہ درج ایف آئی آر شیخ مدیر کے بیٹے بلال کی مدعیت میں درج کی گئی موسیقی